بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ میکینکس کوڈ ہے اس کا پی اچ وائی ٹو ون ٹو پی اچ وائی ٹو فور ٹو ہم اس کے شارٹ کسٹنز کر رہے ہیں چیپٹر نمبر فور شروع کیا ہوا ہم نے اور اس کا کسٹن نمبر فائیو دیکھنا ہے آج ہم نے چیپٹر نمبر فور یہ ایکیلیبیریم آف نان کنکرنٹ فورسز کا چیپٹر ہے اور اس کا کسٹن نمبر فائیو کہتا ہے سٹیٹ وارگننز تھیورم ہم نے وارگننز تھیورم بیان کرنی ہے بہت امپورٹنٹ کسٹن ہے ایکزام کے نکتہ دیکھتے ہیں اس کو انگلیش میں پہلے اور پھر اردو میں دیکھیں گے وارگننز تھیورم اف ای نمبر آف کو پلینر فورسز کو پلینر فورسز کیا ہوتی ہیں جو ایک پلین میں ہوں یعنی ایکس وائی پلین میں ہوں یا وائی زیڈ پلین میں ہوں ان کی پلین ایک ہونی چاہیے کہ اف ای نمبر آف فورسز اور کئی ساری فورسز ہوں وہ ایک پلین میں ہوں آر ایکٹنگ آن بارڈی اور وہ کسی بارڈی پہ ایکٹ کر رہی ہوں دین تو کیا ہوتا ہے دہ ایلجیبریک سم آف دیر مومنٹس یعنی وہ جو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں ان کے مومنٹس لیے جائیں اور پھر ان کا سم کر لیا جائے about a point in their plane یعنی وہ جو ایکسز آف روٹیشن ہوگا وہ اس پلین کے اندر ہی کوئی پوائنٹ ہوگا تو اس پلین کے باہر نہیں ہوگا اس پلین کے اندر کوئی پوائنٹ ہو جہاں پہ وہ بارڈی روٹیٹ کر سکتی ہو تو ان سب فورسز کا جو اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہیں ان سب فورسز کا مومنٹس لے کے اور ان کو سم کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا is equal to the تو کس کے برابر ہوتا ہے the moment of the resultant about the same point کہ اگر ہم ان تمام فورسز کا پہلے resultant معلوم کر لیں تو اس resultant کا جو مومنٹ ہوگا اسی پوائنٹ of rotation کے گید وہ ان سب فورسز کے جو مومنٹس ہوں گے ان کا سم جو ہوگا اس کے برابر ہوگا یعنی ہم ان فورسز کے مومنٹس لے کے ان کا سم کر لیں یا ہم ان فورسز کا سم کر کے اس resultant کا مومنٹ لے لیں اور وہ کس پوائنٹ کے گرد لینا ہے ایک ہی پوائنٹ کے گرد دونوں اور وہ کہاں پہ ہونا چاہیے وہ اسی پلین کے اندر پوائنٹ ہونا چاہیے تو پھر وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ایک طبعہ پھر کہ اگر کئی ایک ایک ہی پلین میں جو فورسز ہوتی ہیں وہ ایکٹنگ اونا بارڈی وہ کسی بارڈی پر ایکٹ کر رہی ہوں تو ان کے مومنٹس کا جو سم ہوگا ان کی جو پلین ہوگی اسی پلین میں کوئی پوائنٹ ہو جس کے گرد ہم نے مومنٹ لینا ہے is equal to the moment of their resultant تو وہ برابر ہوگا ان کے resultant کے moment کے about the same point اسی پوائنٹ کے اگر ہم resultant کا moment لے لیں تو وہ اور ان سب فورسز کا moment کا لے کے ان کا سم کر لیں تو وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں تو اس کو ہم ویرگننس تھیورم کہتے ہیں اردو میں اس کو دیکھ لیں ویرگننس تھیورم اگر ایک جسم پر کئی کو پلینر فورسز عمل کر رہی ہوں تو ان کی پلین میں یعنی پلین کے اندر ہی جس پلین میں وہ فورسز ہوں اس پلین کے اندر کسی پوائنٹ کے گرد ان سب کے مومنٹس کا مجموعہ ان سب فورسز کے resultant کے اسی پوائنٹ کے گرد مومنٹ کے برابر ہوتا ہے یعنی ان تمام فورسز کا جو کہ کسی باڈی پہ عمل کر رہی ہوں اور وہ کو پلینر ہوں ان تمام فورسز کا اسی پلین کے اندر کسی پوائنٹ کے گرد مومنٹس لے کے ان کا سم کر لیا جائے یا ان فورسز کا سم کر کے ان کا جو resultant بنے اس کا اسی پوائنٹ کے گرد مومنٹ لے لیا جائے تو وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں تو یہ ورگنن تھیورم کہلاتی ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا آپ اس خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی دعوت دیں چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آپ